موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش آمدید جو کسی کا بورا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی بورا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے میں آج آپ سے میٹھا بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میری ریسپی کو فولو کرنے سے پہلے مجھے لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیا کریں مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا تو ہرگز مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہاں پر ایک کلو دودھ ہے جسے میں نے گرم کر لیا ہے اس میں ایک کپ چیڑی شامل کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کی یہ کھیر بنتی ہے یہاں پر اس کھیر کو مزید نکھار دینے کے لیے ایک کپ سوکا دودھ شامل کیا ہے میں نے چاول کو میں نے پہلے سب حالت کے رکھ لیا تھا وہ شامل کرتی جا رہی ہوں ساسا چمچ چھلاتی رہوں گی تاکہ ان کی گھٹلیاں نہ بنیں بہت ہی مزیدار یمی قسم کی یہ کھیر تیار ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے بچے بہت خوش ہو کر کھاتے ہیں یہ اور ذائقے کے تو کیا کہنے ہیں جیسے کہ اب بکرہ عید بھی آ رہی ہے تو میں انشاءالہ اس سے ساری ریسپی آپ سے شیئر کروں گی یہاں پر میں نے آدھا کپ تقریباً بادام کو گرین کر کے رکھ لیا تھا وہ شامل کر رہی ہوں اس سے بہت زائقے میں فرق آتا ہے کھیر کی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست میری کھیر تیار ہو رہی ہے یہاں پر کشوش کو دھو کر ان کی جو چھوٹی چھوٹی دنیاں سی ہوتی وہ لگ کر لی تھی میں نے وہ میں اس میں شامل کر دی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ گھڑا پانانا شروع ہو گیا ہے میری کھیر میں یہاں پر میں نے چار سے پانچ عدد علاچی سبز علاچی بھی شامل کر دی تھی اس سے خوشبو اچھی آتی ہے یہاں پر الحمدللہ سے میری کھیر لیٹی ہے اور فلیم آف کر کے اس پر ملک دوگوالوں کی میں ملائی کا پورا ڈبا اس میں ڈالوں گی کریم کا اس سے بہت اچھا ذائقہ آپ کہہ سکتے ہیں بنتا ہے کھیر کا یہاں دیکھیں الحمدللہ سے میری کھیر تیار ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملک دوگوالوں کی